اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیورس روسس کیوں ہوتا ہے اس کے سائن سیمٹرمز اور ٹریٹمنٹ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کریں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیور ایک ایسا آرگن ہے جو انسانی جسم میں ڈائیا فارم کے نیچے ایبڈمن میں پایا جاتا ہے اس کا اہم کام ری ٹاکسیفیکیشن یعنی جسم میں زیرلے کیمیکلز کو ختم کرنا ہے بلیڈ کلٹنگ پروٹینز بنانا بائل جوس بنانا جو کہ ڈائیجیشن میں مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آر بیسیز کی ری سیکلنگ کرنا ہے ویسے تو لیور بڑا ڈیلیکیٹ اور نرم ہوتا ہے لیکن بیز اوقات یہ بہت سخت ہو جاتا ہے اور اس پر فیٹس بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں ایسی حالت میں یہ اپنا کام پراپرلی نہیں کر پاتا تو اسے لیور سروسس کہتے ہیں اور انسان دن با دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور بلاخر انسان کی موت ہو جاتی ہے لیور سروسس کی وجوہات کیا ہیں نمبر ایک الکول کا زیادہ استعمال کرنا نمبر دو فیٹی لیور نمبر تین ہیپائٹ بی ہیپائٹ سی وائرس کا انفیکشن لیور سروسس سے پیدا ہونے والی کامپلیکیشن میں سے ہے نمبر ون پہ ہے ہیپائٹک انسلو بیتھی یعنی کہ دماغ میں زہری لمردوں کا اکٹھا ہو جانا جس سے انسان اپنا ذہنی توازن کھو سکتا ہے نمبر دو فیشل انفو ایڈیما اس حالت میں انسان کے چہرے اور پاؤں میں سوزش آ جاتی ہے نمبر تین ایبڈامائنل ایسائٹس ڈمی میں مردوں کا اکٹھا ہو جانا جس سے ایبڈامائنل سائز بڑھ جاتا ہے اور بیلی باہر نکل آتی ہے نمبر چار بلڈ وومیٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گردوں اور لنگس کو بھی متاثر کر سکتی ہے لیور سروسس ایک ایرورس سیبل پروسس ہے جس سے ایک ایرورس سیبل پروسس ہے جس میں ہیلڈی لیور سروٹک لیور کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو دوبارہ نارمل نہیں ہو سکتا اسی لیے اس کا علاج صرف لیور ٹرانسپلانٹ ہی ہے ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الیرزا لاشاری کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے تینک یو